کل کی اوتار بھارت میں شائع ہونے والی ایک پڑے لکھے عالم فازل و ہندو پنڈت کی کتاب ہے جس میں مصنف نے ہندووں کی مذہبی مقدس کتابوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق جس آخری اوتار کی آمد کے منتظر ہیں اور جو ان کے عقائد کے مطابق نہ صرف ان کا بلکہ پوری دنیا کا نجاد دہندہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں اب سے بہت پہلے آ چکا ہے ناظرین کتاب اگر کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو شاید اب تک اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہوتا یا قتل کر دیا گیا ہوتا لیکن حیرت کی بات ہے کہ کتاب ہندو پنڈت نے لکھی ہے جس کا نام پنڈت بیت پرکاش ہے جو ایک اچھی شہرت کے مالک اور دانشفر ہیں کل کی اوتار کے یہ مصنف بنگال کے رہنے والے ہندو برہمن ہیں علاباد یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں یہ کتاب انہوں نے برسوں کی تحقیق کے بعد لکھی اور اشاد سے قبل کم از کم آٹھ دوسرے فاظل پنڈتوں نے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد پنڈت بیت پرکاش کے دلائل سے کلی اتفاق کیا اور مصنف کی طرف سے پیش کیے جانے والے تمام نکات کو درست قرار دیا ہندووں کے مذہبی عقیدے کے مطابق ہندو دنیا کل کی اوتار کے رابر اور رانوما کی حیثیت سے منتظر ہیں لیکن اس اوتار کی جو تعریف ہندووں کی مذہبی کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور ویدوں میں جو نشانیاں علامتیں اور وضاحتیں موجود ہیں ان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترتے ہیں پروفیسر محصوف کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے تمام ہندووں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اس معودہ اوتار کا انتظار چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اوتار تسلیم کر لیں پنڈیت بیت پرکاش نے نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندووں کا آخری اوتار قرار دیا ہے جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں مجموعی طور پر مصنف نے معتد نکات پیش کیے ہیں مگر ان میں سے سات اہم نکات یہ ہیں ہندووں کی مقدس کتابوں میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کل کی اوتار اس دنیا میں اللہ کے آخری پیغامبر ہوں گے اور وہ پوری دنیا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں گے ہندووں کی مقدس کتابوں کے مطابق اس اوتار کی پیدائش ایک جزیرے پر ہوگی اور ہندو مذہب کی روایت کے مطابق اس کو جزیرہ نمائے عرب کہا جاتا ہوگا ہندووں کی مقدس کتابوں کے مطابق کل کی اوتار کے والدین کے نام کے سلسلے میں والد کا نام وشنو بھگت اور ماں کا نام سومتی بتایا گیا ہے اگر ان ناموں کے معنی پر غور کیا جائے تو ان کے بڑے عجیب نتائج سامنے آتے ہیں وشنو یعنی خدا بھگت یعنی غلام یوں اردو میں والد کا نام خدا کا غلام پنجابی میں اللہ کا بندہ اور عربی میں عبداللہ بنتا ہے اور سومتی کا اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی امن اور سقود یا قرار کے بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا عربی میں جس کے معنی امن اور قرار کے ہیں قریدوں میں جو پیش گوئی کی گئی ہے کہ کل کی اوتار کی پیدائش ایک نہایت معزز اور باوقار قبیلے میں ہوگی یہ تعریف قبلہ قریش پر پوری طرح صادقاتی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا ہندووں کی مقدس کتابوں میں واضح طور سے کہا گیا ہے کہ کل کی اوتار کو خدا اپنے پیغام رسام فرشتے کے ذریعے تعلیم دے گا اور یہ عمل ایک غار میں پورا ہوگا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ غار حیرہ میں پیغام رسام فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام خداوندی پہنچا اور ہندووں کی مذہبی کتابوں کے مطابق ہی اللہ اس اوتار کو ایک انتہائی برگ رفتار گھوڑا سواری کے لیے دے گا جس پر وہ دنیا بھر کا سفر کرے گا اور اسوانوں کی سیر بھی کرے گا فاظل مسنف نے اس موقع پر وضاحت سے بیان کیا ہے کہ یہ واضحہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے برراک اور میراج کے سفر کی طرف ہے اور اس کتاب میں آخری ساتھوں اہم نکات اللہ اپنے اوتار کو موجزاتی امداد بہم پہنچائے گا مسنف نے وضاحت کی ہے کہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے اب ہم آجاتے ہیں قرآن و حدیث کی جانب کیا قرآن و حدیث میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ قوم یعنی ہندو قوم اپنی ہی صحائف کے ذریعے قرآن پر ایمان لے آئے گی حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد اور وہ اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ایمان کے لحاظ سے کون سی مخلوق تمہارے نزدیک سب سے عجیب اور عظیمت والی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا فرشتے فرمایا ان کے ایمان میں کیا عجیب بات ہے وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ وہ اپنے پروردگار کے قریب رہتے ہیں صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ انبیاء علیہ السلام ہیں فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ ان پر وہی نازل ہوتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم لوگ ہیں فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں رابی کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام مخلوقات میں ایمان کے ادبار سے کوئی اور عجیب ترین حقیقتن ایک قوم ہوگی وہ میرے بعد ہوگی وہ کچھ صحیف پائیں گے اور جو کچھ ان صحیف میں ہے اس پر وہ ایمان لائیں گے اس حدیث میں کتاب سے مراد قرآن ہے یعنی ان کو ان صحیف میں قرآن نظر آئے گا اس مفہوم کو تقویت قرآن کی ایک آیت سے بھی ملتی ہے جو کہ سورہ شورہ کی آیت ہے بے شک یہ قرآن اولین صحیفوں میں ہے تو ناظرین یہ قوم براہ راست قرآن پر ایمان نہیں لائے گی بلکہ پہلے وہ اپنے صحیف کو پائے گی یعنی یہ وہ قوم ہوگی جو اپنے صحیف سے کٹی ہوئی ہوگی اور گویا انہیں دوبارہ پا لے گی ان صحیف میں اسے قرآنی تعلیمات نظر آئیں گی اور اس رخ سے وہ اسلام قبول کر لے گی اور اس طرح اس قوم کا ایمان عجیب ترین ہوگا حضرت ملانا شمس نوید عثمانی دامتوں برکاتوں کی تحقیق کے مطابق وہ قوم ہندو قوم ہے جن کے پاس آسمانی صحیف ہیں جنہیں وہ آدھ گرند کا نام دیتے ہیں آدھ گرند سنسکرپ زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھیک ہوئی ہیں جو عربی میں صحف و اولہ کے ہیں یعنی اولین صحیف ان آدھ گرند میں آخری اعتار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن پاک کا ذکر موجود ہے یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہندو قوم سے ان کے پنڈیتوں نے ان تعلیمات کو دور رکھا ہوا ہے نیز یہ کہ انڈیا کے معروف پنڈیت پروفیسر وید پرکاش نے اپنی کتاب کل کی اعتار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہندو قوم جس اعتار کا انتظار کر رہی ہے وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہندووں کو چاہیے کہ وہ ان پر ایمان لے آئیں ناظرین جب ہم غزوہ ہند کی احادیث پڑھتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود ہندوستان کے باسی ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کا نام ہے ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور ہندو قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے انہیں دعوت اسلام دینا امت اجابت کی ذمہ داری ہے اگر ہم نے یہ ذمہ داری نبائی ہوتی تو تقسیم ہند میں لاکھوں مسلمان بے دردی سے شہید نہ ہوئے ہوتے اور نوے ہزار مسلمان عورتیں بے آبرون نہ ہوتی اور آج ہندوستان پر اسلامی خلافت قائم ہوتی خیر جو ہو گیا اسے کوئی واپس نہیں لاسکتا البتہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہم دعوت اور جہاد کی طرف لوٹ آئیں اب بھی وقت ہے صبح کا بھولہ شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے چاہیے تو یہ تھا ہم ہندوستان میں ایسی دائیانہ زندگی گزارتے کہ ہندو قوم ہم سے متاثر ہو کر دائر اسلام میں داخل ہوتی لیکن ہم نے نہ صرف یہ کہ مجرمانہ غفلت بڑھتی بلکہ اپنے معاشرتی زندگی کو ترک کر کے ہندوانہ رسم و رواج کو اختیار کر لیا کسی نے سچ کہا ہے کہ جو قوم دائی بن کر زندگی نہیں گزارتی وہ مدعوں بن جاتی ہے ہم ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کے رہنے والے ہیں ہمارے دل میں ہندووں کو مار دینے کا جذبہ تو ہے لیکن انہیں ہمیشہ کی جہنم سے بچانے کا جذبہ نہیں ہے دعوت اور جہاد میں جوڑ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ سے آگاہ کیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن بہت سانی ملتے رہے ہیں